السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرداموں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو کیا تمام گھر والوں کی جانب سے ایک قربانی کرنے سے سب کی جانب سے قربانی ادا ہو جاتی ہے کیا تمام گھر والوں کی جانب سے ایک قربانی کرنا کافی ہے اور سب کی جانب سے فریض ادا ہو جاتا ہے ایسی بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے آئیے آج ہم اس کو کلیر کرتے ہیں یاد رکھیں قربانی ہر وہ شخص کرے جس کے ذمہ قربانی واجب ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کوئی بڑا یا گھر کا سربراہ یا والد صاحب کر دیں تو سب کی جانب سے ادا ہو جائے قربانی ایک عبادت ہے اور ایک کے عبادت کرنے سے وہ عبادت سب کی جانب سے ادا نہیں ہوتی باپ اگر نماز پڑھ لے تو بیٹوں کی جانب سے نماز ادا نہیں ہوگی بیٹوں کو اپنی پڑھنی پڑھے گی ماں اگر نماز پڑھ لے تو بیٹیوں اور بہووں کی جانب سے نماز ادا نہیں ہوگی ان کو نماز ادا کرنے کے لئے خود پڑھنی پڑھے گی ایسے ہی حج باپ کر لیں تو بیٹوں کی جانب سادہ نہیں ہوگا روزہ باپ رکھ لیں تو بیٹوں کی جانب سے نہیں ہوگا بیٹوں کو اپنا الگ رکھنا ہوتا ہے وہ الگ رکھیں گے تو وہ پھر سواب ملے گا نہیں رکھیں گے تو گناہ ملے گا ایسے ہی قربانی کا مسئلہ بھی ہے اگر قربانی گھر میں چند افراد پر واجب ہے تو چند کے چند کو کرنا ضروری ہے چار پر واجب ہے تو چاروں کو کرنا ضروری ہے پانچ پر واجب ہے تو پانچ کو کرنا ضروری ہے ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کوئی ایک بڑا کر لے اور سب کی جانب سے ادا ہو جائے لوگوں میں یہ بات خاص طور پر جو بڑی عمر کے ہیں بلکہ آج بھی بہت ساری فیملیوں میں یہی ہوتا ہے کہ ایک گھر کے سربراہ اور بڑے کی جانب سے قربانی کر دی جاتی ہے اور اس کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے کافی کیوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ جی اس کا گوشت ہمارے گھر میں کافی ہو جائے گا بس قربانی گوشت کے لیے نہیں ہے قربانی ایک عبادت ہے قربانی اللہ کا حکم ہے آپ چاہے گوشت کھائیں یا نہ کھائیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس لیے اپنے اپنے گھر کے افراد کا کیلکولیشن کریں ان کی مالیت اور ملکیت کا حساب لگائیں کہ کون کتنے کا مالک ہے کس کے پاس کتنا سونا چاندی ہے اببہ کے پاس کتنا ہے ماں کے پاس کتنا ہے بھائی کے پاس کتنا ہے بیوی کے پاس کتنا ہے پورے گھر کا کیلکولیشن کر کے جتنی قربانیاں بنتی ہیں جس جس کے اوپر قربانی واجب ہے سب کی جانب سے قربانی کرنی چاہیے ایسا نہیں کہ شوہر نے کر لی تو بیوی کی جانب سے ضرورت نہیں اگر بیوی پر بھی واجب ہے تو بیوی بھی کرے شوہر پر واجب ہے شوہر بھی کرے اور اگر شوہر پر نہیں صرف بیوی پر ہے تو بیوی کر لے لیکن جتنی واجب ہیں سب کی جانب سے کرنی چاہیے گھر کے ایک بڑے کی جانب سے قربانی کرنے سے سب کی جانب سے فریضہ آدھا نہیں ہوگا بلکہ جن کے اوپر واجب ہے اور انہوں نے نہیں کی وہ گنے گار رہتے ہیں اب قربانی واجب کس پہ ہے قربانی واجب ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں ایک تو مسلمان ہونا دوسرے قربانی کے دنوں میں آدمی کا مقیم ہونا یعنی مسافر نہ ہو اپنے گھر پر ہو یہ اگر باہر گیا ہوا ہے تو وہاں پندرہ دن سے پندرہ دن یہ اس سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہو پھر وہ مسافر نہیں رہتا اور تیسری شرط ہے نساب کا مالک ہونا نساب کیا ہے نساب ہے اکسٹھ تولہ تین گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی جو اتنی چاندی یا اتنی چاندی کے بقدر سونا یا اتنی چاندی کے بقدر مال تجارت یا گھر میں موجود ضرور سے زائد سامان یا نقدی جس کے پاس موجود ہو اتنی چاندی جس میں آ جائے یا اگر ان میں سے کوئی ایک چیز اتنی مقدار میں نہ ہو جس میں اکسٹھ تولے تین گرام تین سو ساٹھ ملی گرام چاندی آ جائے بلکہ سب ملا کر کے آ سکتی ہے تو پھر بھی وہ آدمی مالدار ہے نساب کا مالک ہے اس کو اپنی جانب سے قربانی کرنی چاہیے باقی اور ضرورت کے مسائل آپ اپنے علماء سے پاس رہنے والے جس کی بھی آپ ٹچ میں معلوم کر کے قربانی میں غفلت نہ کریں قربانی کا احتمام ضرور کریں دعاوں کی درخواست ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ